اللہ علیہ وسلم علیکم ناظرین ناظرین سانیہ بہاورپور کے حوالے سے کچھ اہم معلومات اور انکشافات سامنے آئیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں نئے نئے انکشاف ہیں اور جس سے اندر واضح ہو رہا ہے کہ غیر قانونی کام جو ہے وہ پولیس نے پہلے کیا اور فوج نے اس کے بعد اس کا ردعمل دیا اور پولیس کا جو غیر قانونی کام تھا ایسٹ اور رزوان کا وہ بہت زیادہ قابلی رزمت ہے اب جو نئے رپورٹ آئی اس کے سامنے وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسرا ناظرین بحث چڑی ہوئی ہے مریعہ نواز صاحبہ کے سوٹ کے حوالے سے کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے نیو نیوز کے ایک پروگرام کے اندر کہا ہے کہ جو مریعہ نواز صاحبہ ہیں وہ ان کی جو میچنگ سنس ہے یا ڈیزائنگ سنس ہے وہ اخیر ہے اور ادھرہ جنہوں نے بڑی خوبصورتی دی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت ہے وہ اور جو ڈریس ہوتے ہیں وہ عام سا ڈریس بھی پہن لیں تو ان کی جو میچنگ یا ایک کیری کرنے کا سٹائل ہے وہ اتنا اچھا ہے کہ وہ خوبصورت رکھتا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ مریعہ نواز صاحبہ جو ہے سات سو سے آٹھ سو رپے والے جو لون کا سوٹ ہوتا ہے بزار میں اسے لے کر وہ پہتی ہیں آپ ناظرین یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے اس کی حقیقت میں ثابت کروں گا جو مریعہ نواز صاحبہ کے پاس جو پرس ہیں ابھی حالی میں جب وہ عمرے پر گئی ہیں تو جو وہ پرس لے کر گئی ہیں اس کی میں آپ کو پرائس بتاؤں گا اور آپ خود جا کے گوگل میں اس کی پرائس دیکھ سکتے ہیں جو اس کی پرائس کیا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پانچ سو یا سات سو یا آٹھ سو والا جو سوٹ پہنتی ہیں یہ اس دعویٰ کے اندر کیا حقیقت ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے جو رکھنے ہیں وہ رکھنے ہیں جو سانیہ بہاول نگر ہے ناظرین سانیہ بہاول نگر کی حوالے سے جو اہم انکشاف سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو ایس ایچو رزوان ہیں یہ پہلے پولیس میں کانسٹیبل تھے اس کے بعد انہوں نے امتحان کوئی دیا امتحان دے کہ پھر یہ ترکی کرتے ہیں جو ایس ایچو تک پہنچ گئے اور ان کا ایک ساتھی کانسٹیبل ہے علی وہ بھی انہیں کے ساتھ بڑھتی ہوا تھا لیکن وہ بھی ان کے ساتھ کانسٹیبل ہے اور یہ کوئی بھی اپریشن کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو دونوں کٹھے جاتے ہیں اب واقعی ہوا تھا کہ علی نے ایک منظم کو گرفتار کیا علی کانسٹیبل نے اس سے ایک پسٹل برامت کیا اور اس پسٹل برامت کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا اس منظم سے تو اس نے بتایا کہ میں نے عمران سے پسٹل خریدا تھا تو جو ہی علی نے اس منظم کو گرفتار کیا تو جو ایس ایچو رزوان تھا اس نے چالیس ہزار روپے لے کر اس منظم کو چھوڑ دیا اس کے بعد اس عمران کو گرفتار کیا گیا جس سے اس منظم نے پسٹل خریدا تھا پھر اس کو بھی جو ہے وہ چالیس ہزار روپے لے کر چھوڑ دیا گیا لیکن اس نے بتایا کہ یہ جو میں نے پسٹل ہے ایک رفاقت نامی شخص ہے میں نے اس سے خریدا تھا اب پولیس جب اس رفاقت کو گرفتار کرنے کے لئے گئی تو وہ گھر میں مجود نہیں تھا اس کا بھائی انور مہاں پر مجود تھا اس اچو رزوان نے کہ آپ ایک لاکھ روپے ہمیں دیں نہیں تو پھر انور کو پیش کریں تو رفاقت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح آپ کو ایک لاکھ روپے دے دوں کو اس اچو کو لیکن جب صبح ایک لاکھ روپے وہ نہ دے سکا تو جو پولیس ہے رزوان اباسی اس اچو اس نے اپنے ساتھیوں کو لے جا کے جو ہے اس وقت ان کو لے جا کے انہوں نے ان کے گھر میں جا کے ریڈ کیا رفاقت اور انور کے گھر میں وہاں سے ان کو گرفتار کیا گرفتار کر کے جب ملے والوں نے وہاں بٹھا لیا تو اس کے بعد انہوں نے ون فائل پر فون کیا اس اچو رزوان نے ایلیٹ فورس آئی ایلیٹ فورس کے جوانوں نے انور اور جو رفاقت اسے مارا بڑے بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا اس کی بابی کو مارا اس کی والدہ کو مارا اس کے بعد گھر والوں کو سب کو اٹھا کے جو ہے یہ تھانے لے آئے اور تھانے لاکر انہوں نے بڑا ان کے اوپر وعشانہ تشدد کیا بہت زیادہ دھلائی کی ان کے اوپر کار سرکار میں مداخلت پر ایف آئی آر کٹی گئی ان کی خواتین کے نام بھی ایف آئی آر کے اندر دیئے گئے تو بہت ہی شدید تشدد کیا گیا اور اس کے اندر جو فوج کے دو سپاہی بھی موجود تھے جو کہ فوج میں ملازم تھے وہ بھی موجود تھے اس کے بعد جو ہے ڈی پیو کو بتایا گیا کہ ہم نے ڈکیٹ یعنی جو ڈاکو ہیں ان کا گروہ گرفتار کیا ہے تو ڈی پیو نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انہیں ذرا دبا کے رکھیں اب اس کے اندر کیونکہ دو حاضر سرویس فوجی بھی موجود تھے جن کو یہ گرفتار کرنے کے لائے تھے اب انہوں نے ان سے پانچ لاف روپیہ مانگا رضوان ایس اچھوں نے کہ مجھے پانچ لاف روپیہ دے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور ان کے جو انوارہ رفاقت کے جو ورسہ ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ان کو رہا کیا جائے تو ہائی کورٹ نے کیونکہ انہیں پولیس کو کم دیا کہ ملزمان کو عدالت کے درپیش کیا جائے تو جو ایسا کا رضوان ہے اس نے ڈی پیو کی مرضی سے کہ کیونکہ ہائی کورٹ کا ریڈ ہونے اور ملزم برامد ہو جانے ہیں انہوں نے کوئی ایک اور تھانہ بتایا جا رہا ہے اور اس تھانے کا نام ہے تخت محل تھانہ وہاں منتقل کر دیا ان ملزمان کو تاکہ ہائی کورٹ کے ریڈ پر کیونکہ پولیس یا ریڈ کرے گئے ملزمان ہوں گے ہی نہیں ہم کہیں گے ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہاں منتقل کر گیا جب وہاں منتقل کیا گیا تو وہاں کو جو ایسا چوتھے انہوں نے دیکھا کہ ملزمان کے اوپر شدید تشدد کیا گیا ہے بہت زیادہ تشدد ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو انہوں نے اس کو ڈی ایچ کیو جو بھاول نگر ہے ہسپتال اس کے اندر چھوڑ کر وہ بھی وہاں سے نکل گیا اب نظر ہم یہاں سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو آرمی کے جوان گئے تھے ہسپتال کے در انہوں نے ٹوچر کیا پولیس والوں وہ کیوں کیا ہے یہ پولیس والے وہاں جو سیکورٹی کر رہے تھے انہی کی سیکورٹی کر رہے تھے جن کو انہیں نے علاج کیلئے رکھا ہوا تھا وہاں پر جن کا انہوں نے وحشانہ تشدد کیا تھا تو وہاں پر ہسپتال میں سے وہ جو حاضر سرویس آرمی کے جوان تھے انہوں نے اپنی کور میں رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال سے اگاہ کیا تو اس کے بعد ان کی کور نے اس کے اوپر ایکشن لیا پہلے انہوں نے ایکشن لیا اور ایکشن لینے کے بعد انہوں نے فون کیا ڈی پیو کو ڈی پیو نے ان کو محتل کر کے اور ان کے اوپر پرچہ بھی کٹا لیکن ان کو پروٹوکول دیا گیا یعنی جو ایس ایچو رزوان تھا اس کو بس جیل میں ویسے ہی رکھا گیا مطلب بند تو کیا گیا نہیں تھا ویسے باہ رکھا گیا تو جب اس کی خبر ملی تو پھر جو آرمی کے جوان ہیں وہ آئے اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے مارک اٹھایا دولائی کی ان کی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح ان کی تذیر کی ہسپتال میں کس طرح بھاگ رہے تھے یہ وہی ہیں کیونکہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا تھا یہ کسی کے گھر میں بچھلے دو سال تک گزر رہے تھے لا قانونیت کر رہے تھے تو یہاں بھی انہوں نے ایسے کیا لیکن یہ غلط کام کر بیٹھے لیکن یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر جو وائشانہ تشدد کیا اور ان سے پانچ لاکھ روپے بھی مانگے تھے تو اگر یہ یہ ورجہ جو نیا ہے وہاں کے صافیوں نے رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق یہ صورتحال ہے اب جو دونوں طرف سے کیا گیا پولیس نے بھی غیر قانونی اقدام کیا لیکن پاکستان کی جو افواج ہیں انہوں نے بھی غیر قانونی اقدام کیا لیکن یہاں پر جو صورتحال یہ ہے کہ پھر جو ڈی پیو ہیں یا جو بھاولپور کی انتظامیہ تھی اس نے اس معاملے کو صحیح طور پر ٹیک اپ نہیں کیا ان کے نالج میں نہیں تھا اب جب یہ فوج کی طرف سے ہوا ہے تو فوج کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چھوٹا جو سی او ہے وہ یہ حکم لے سکتا ہے یعنی کوئی لیفٹرینڈ جنرل لے لے لیفٹرینڈ کرنل یہ لے لے کہ میں نے جا کے ریٹ کرنا تھانے کے اوپر یا کوئی میجر لے لے برکیٹ برگیڈی آتا ہے اوپر کور کمانڈر تک یہ بات جاتی وہاں سے پرمیشن آتی ہے تو فوج نے بقیادہ طور پر اس کے جواب میں جا کے تصدد کیا اور آپ نے دیکھا کہ ہسپیٹل میں بھی ہو گئے کیونکہ وہاں پر جو فوج کے ملازمین تھے جنرل کے اوپر تصدد کیا گیا تھا جوان تھے وہ وہاں پر زیر اولائی تھے جنرل کے اوپر پولیس نے تصدد کیا تھا تو یہ نیا برگیڈن سامنے آیا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے اور اب یہ مزید کس ساتھ تک جائے گا کیونکہ اب جو آئی جی صاحب وہ بھی خموش ہیں مریعہ نا صاحبہ بھی اس کے اوپر مکمل طور پر خموش ہیں انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا عام ناظرین جو اگلی خبر اہم ہے وہ ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک جیو کے پروگرام کے طرح کہا ہے کہ مریعہ نواز صاحبہ ایک بہت خوبصورت خاتون ہے اور وہ جو ہیں ان کی ڈریسنگ سنس بڑی پیاری ہے اخیر ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ وہ چہر پر بھی ایک یا دو چیزیں لگاتی ہیں زیادہ چیزیں نہیں لگاتی قدرتی دور پر اللہ تعالی نے انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہے وہ خوبصورت ہیں پھر ان کا ڈریسنگ سنس بہت پیارا ہے اور وہ جو ہیں عام جو مارکیٹ میں سے ہم لون کا سوٹ لیتے ہیں سات آٹھ سو روپے کا وہ سنوار کر خود اس کو ڈیزائن کر کے پہن لیتی ہیں اور سوٹ اتنا مہنگا نہیں ہوتا لیکن ان کی ڈریسنگ سنس ہی تنی پیاری ہے کہ انہوں نے بہت پیارا لگتا ہے ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لون کا جو کم سے کم سوٹ بھی ہے وہ مارکیٹ کے اندر بھی ہے جہاں سے عام میڈل کلاس ہم جیسے لوگ خریدتے ہیں وہاں بھی تقریباً دو ہزار پیک ہے سابتین کے جو سوٹ ہیں پندرہ سو دو ہزار پچی سو یہاں تک ہے اس سے سات آٹھ سو والا تو کوئی سوٹ ہے ہی نہیں اب یہ بات اگر ہم جو عظمہ مخاری صاحبہ نے کی ہے وہ سچ مان لیں تو ناظرین سب سے پہلے آپ یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تصویر دیکھ لیں آپ یہ وہ تصویر ہے جب مریان نواز صاحبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھی ہوئی تھی اب بھی جو ریسنٹی ہو گئی ہیں اور یہ ساری ویڈیو جو ہیں ان کے آپ ورس ایپ چینل پر جائیں یا مریان نواز صاحبہ کے جو ٹوٹر ایکاؤنٹیں اس پر بھی مجود ہیں ساری ویڈیو یہ والی تصویریں اور عظمہ مخاری صاحبہ کے ٹوٹر ہینڈل پر بھی مجود ہیں اب یہ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں گوھر سے دیکھیں اس تصویر کو اس تصویر کے اندر مریان نواز صاحبہ کے پاس ایک بیگ پڑا ہوا ہے پرس جو ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ہینڈل ہے وہ اوپر سے یعنی بلکل سٹیٹ ہے وہ ہینڈل لگتا ہے کہ کسی لکڑی کا بنا ہوا ہے تو یہ جب ہم جا کے گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو یہ گوچی کمپنی ہے اس کا یہ بیگ ہے اور یہ جو اوپر ہینڈل لگا ہوا ہے یعنی بانس کا لگا ہوا ہے نہ کہ یہ چپڑے کا نہیں ہے لیدر کا نہیں لگا ہوا بلکہ ایک بانس کا لگا ہوا یہ ہینڈل ہے جو اوپر لگا ہوا ہے گوچی کمپنی کا یہ پرس ہے اور یہ پرس اس کے بارے میں اگر آپ بسٹری میں جا کے گوگل کریں تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ پرس دوسری جنگ عظیم میں جب چمڑے کی کمی ہو گئی تھی تو کمپنی نے ایک نیا طریقہ گونڈا تھا ایک بانس یعنی بیمبو لے کر اس کا انہوں نے اوپر ہینڈل لگایا تھا اور اس کو پھر ڈیکوریٹ کیا تھا تو یعنی یہ یونیک قسم کے بیگ ہیں جو کہ عام طور پر کسی عام مندے کے پاس نہیں ہوتے بہت ہی مہنگے اور اندہائی امپورٹر قسم کے بیگ ہیں اور اسی آپ بیگ کی جس کے اوپر بیمبو لگا ہوا ہے اس کی جا پر گوگل کے اوپر سرچ کریں کہ اس کی پرائس کیا ہے تو اس کی پرائس ہے جی تقریباً پنتالیس سو سے پانچ ہزار ڈالر جی ہاں پنتالیس سو سے پانچ ہزار ڈالر یعنی کہ اگر آپ پانچ ہزار ڈالر کو دو سو ستر پیجنٹر سے ملٹیپلائی کریں تو تیرہ چودہ لاکھ روپے بنتا ہے یعنی کہ تیرہ چودہ لاکھ روپے کا یہ بیگ ہے جو مریان نواز صاحبہ کے پاس بیمبو والا پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کیسے مانیں گے کہ مریان نواز صاحبہ جو ہیں وہ چھ سات سو والا سوٹ پہنتی ہیں ابھی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی یہ ایک بیگ ان کے پاس ہے اب آپ اوپر نظر آ رہے ہیں کہ اس کا بیمبو کا ہنڈل ہے اب ناظرین جب مریان نواز صاحبہ نے شاہی خاندان سے ملقات کی تو اس ملقات کے اندر یہ والی تصویر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس تصویر کے اندر سعودی وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ان کے ساتھ مریان نواز صاحبہ بیٹھے ہوئے اور یہ درمیان میں آپ کو ایک بیگ نظر آ رہا ہے پرس نظر آ رہا ہے وہ پڑھا ہوا ہے یہ جو درمیان میں ایک پرس پڑھا ہوا ہے اس کو اگر آپ بہت سے دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لوی ویٹون یعنی کہ لوی ویٹون کمپنی کا یہ پرس ہے جو کہ پڑھا ہوا ہے اور اگر یہ آپ مطلب گوگل کے جا کے سرچ کریں کہ دنیا میں سب سے جو ایکسپنسف چیزیں ہیں یعنی خفتین کی جو چیزیں ہیں جو اس میں بینگز ہیں جوتے ہیں یا اور کسیم کی بیوٹی والی کریمز ہیں یا اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو اگر آپ جا کے سب سے ایکسپنسف یعنی سب سے مہنگی دنیا میں اگر آپ چیزیں سارچ کریں تو وہ لوی ویٹون کی آپ کو ملے گی اب یہ والا جو پرس ہے نا یہ لوی ویٹون کا ہے اور اگر آپ لوی ویٹون کی جو اگر آپ گوگل کریں وہاں پر جا کے اور ان کے بیگز لوی ویٹون بیگ لکھیں تو وہ بیگ آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گے تو اگر آپ ان کی وہاں سے پرائس چیک کریں یعنی منیموم آپ چیک کریں کہ سب سے کم قیمت والا پرس کونس ہے یہ جو آپ کو تصویر میں نظر آئے یہ لوی ویٹون کا بیگ ہے اگر آپ وہاں سے دیکھیں کہ سب سے کم قیمت والا پرس کونس ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے جو کم قیمت والے لوی ویٹون کے پرس ہیں نا اس کمپنی کے جو کہ بہت ہی مہنگی ترین کمپنی ہے تو وہ تقریباً چار آزار سے پینتالیس سوڈ ڈالر کے درمیان ہے کم سے کم اس سے اوپر تو آپ جتنا مردی خریدے لیں وہ آپ کی مردی ہے لیکن چار آزار سے پینتالیس سو ڈالر کے قریب جو ہیں وہ اس کے پرس ہیں یعنی کم از کا منیمم تقریباً دس سے بارہ لاکھ روپے کا یہ پرس ہے جو مریونوہ صاحبہ اور سعودی وزیر خاجہ کے درمیان میں پڑا ہوا ہے اب یہ تو نہیں آپ کیا سکتے کہ یہ سعودی وزیر خاجہ کا پرس ہے یا پھر وہ جو مریونوہ صاحبہ جب روز الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ پرس ان کا نہیں تھا وہ کسی اور کا پرس تھا اب ایک ہی اگر آپ یعنی وزیر کے درمیان دیکھیں تو یہ دو پرس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دونوں پرس جو ہیں بارہ لاکھ سے زیادہ قیمت کے ہیں تو پھر آپ نے یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آٹھ سو سا سو یہ صرف ان کا کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک کریکٹر بیڑنگ کی جا رہی ہے کہ مریونوہ صاحبہ بہت سادہ خاتون ہے تو خوبصورت بہت ہے آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ بارہ لاکھوں کا پرس ہے وہ ساتھ سو والا سوپ کیسے پہنے گی یہ بات آپ کی تسلیم ہوتی ہے وہ اینکر بھی بیٹھے ہوئے ساتھ ہانس رہے تھے جب یہ بات وہ کر رہے تھے اس کے علاوہ جب نواز شریف صاحب نے توپی پہنی رہی تھے جب انہوں نے تقریر کی تھی منارہ پاکستان کے اوپر تو وہ ٹوپی کے اوپر بھی جب آپ گوگل کرتے ہونا تو وہ اٹھائی لاکھ روپے کی صرف وہ ٹوپی تھی جو انہوں نے نواز شریف صاحب میں پہنی رہی تھے اٹھائی لاکھ روپے کی تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ جو مریونوہ صاحبہ کے ارد کے ان کی کنیزائیں ہیں وہ کس طرح جھوٹ بول کے اور اتنا سفیت جھوٹ اور جھوٹ بولتے ہوئے مطلب وہ ذرہ قبراتی بھی نہیں ہے پریشان بھی نہیں ہوتی ہیں اور اتنا کنفیڈنٹ طریقے سے اور پور اتماع طریقے سے جھوٹ بولتی ہیں کہ اس سے نہ صرف وہ اپنا بیڑا گھر کر رہی ہے بلکہ اپنی پارٹی کا بھی بیڑا گھر کر رہی ہے ناظرین سے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی کمنٹ سیکسن میں اپنی آرہ گردار ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ